میں اس وقت جو حالات ہیں نا اس لئے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں ایک بہت بڑے بادشاہ گدرے ہیں حضرت حارون رشید ساتھ میں بلو کون حضرت حارون رشید ان کے بیوی کا نام زبیدہ دونوں میں بہت محبت بلو دونوں میں اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے بولو آمین حضرت حارون رشید بادشاہ ہے اور یہ ستنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت حارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اے پانی تجھے برس نہ آئے تو مشرق میں برس جا اے پانی تجھے برس نہ آئے تو مغرب میں برس جا جہاں بھی تُو برسے گا وہاں حارون رشید کی حکومت پائے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ بادشاہ پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ حضرت حارون رشید اور ان کی بیوی کا نام کیا بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ بھائی واقعے کو برابر سنو توجہ سے سننا تو بھائی بادشاہ ہے ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے چلو دریہ کنارے ووکنگ دریہ کنارے ووکنگ تہلنے جاوے تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے تو بیوی کی عادت ہوتی ہے میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں آپ تھوڑا آگے بڑے وہ بیوی بھی شریعت کی پابند عجاب والی پردے والی کہاں میں اپنا پردہ پردہ صحیح کر کے آتی ہوں آپ آگے بڑے اب حضرت حارون رشید آگے آگے اور پیچھے کون آ رہی ہے بولو بیوی زبیدہ معاملہ کیا ہو آپ معلوم حضرت حارون رشید جا رہے دریہ کنارے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے بولو سبحان اللہ اللہ کے ولی کا نام بحلول بولو کیا نام بحلول حضرت بحلول بحلول ساتھ میں بولو کیا نام حضرت حضرت بحلول وہ اللہ کے ولی ہے درویش ہے ایک فقیر ہے اللہ کے ولی وہ کیا کرے معلوم ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے ریت ہے نا ریت جیسے زمین اس پہ گھما رہے تو حضرت حارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے اللہ کا ولی آدمی ہے آئے اور آکر کہا السلام علیکم وہ حضرت بحلول نے کہا علیکم السلام تو حضرت حارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو زمین پہ اسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو کہا میں گھر بنا رہا بلو سبحان اللہ کیا بنا رہا ہے گھر بنا رہا ہو تو حضرت حارون رشید کو مزاق سوجا کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے اسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بنا تھا تو حضرت حارون رشید بادشاہ تھے کہنے لگے یہ گھر کوئی کھری دے گا تو کیا ملے گا اللہ اس کے بدلے جھنب دے دے گا ما شاء اللہ سبحان اللہ تو حارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں یہ خالی گول گول گھما رہے ہو کتنے کا ہے تو اس نے کہا حضرت بحلول اللہ کے ولی نے کہا ایک دینار کتنا یعنی ایک سونے کا تکڑا جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکھا ہوتا سونے کا تکڑا ایک تو حارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بیوکوفی کی بات ہے کتنی بیوکوفی کی بات ہے ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا اور پھر کہنے کا گھر بنانا اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور ایک دینار دینے کا حضرت حارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے بولو پیچھے کون آ رہی تھی زبیدہ وہ آئی وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی دھوڑ سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم وہ اللہ کے ولی نے یہ چہرہ اٹھا کر والیکم السلام تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہا گھر بنا رہا ہو کہا یہ گھر بنا رہا ہو کہا کہا اس کے اس کے بدلے کیا ملے گا کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کہا تو کہا زبیدہ نے ایک دینار دیا اور آگے چلی گئی ہے حارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں اور زبیدہ نے دینار چلے گئے وہ جو ٹیلنا تھا ووکنگ کرنا تھا ووکنگ کی بادشاہ تھے حارون رشید بادشاہ تھے اور زبیدہ یوں سمجھو کہ رانی کی طرح رہتی تھی خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے حارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا بھلو سبحان اللہ حارون رشید نے خواب میں اتنی بڑی جنت یاکوت مرجان لولو موٹی اتنی زبردر جنت اور اس میں لکھاتا لکھاتا حادی الجنہ لزبیدہ یہ جنت کس کی ہے زبیدہ کی ہے تو حارون رشید جب خواب میں دیکھا جنت کی طرف دوڑے دوڑے دروازے پر گئے اور دروازے پر جا کر جنت کا دروازہ کھولو کچھ لوگ آئے کہا تمہاری جنت نہیں ہے تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے تو کہا میری بیوی کی جنت ہے مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے تو دربانوں نے کہا یہاں میہ بیوی کا معاملہ نہیں ہے جنت کا معاملہ ہے یہ آخرت کا معاملہ ہے یہاں میہ بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا جاؤ یہاں سے زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی باقی تمہیں جانے کا کوئی حق ہے نہیں ہارن رشید کی آنکھ کھولی کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے آنکھ کھولی گبرا گئے کہ میرے کوئی جنت میں نہیں جانے دیا کس کی جنت تھی بولو نا کس کی تھی تو بازوں میں ہی سوئی تھی زبیدہ بیوی تھی اٹھایا زبیدہ زبیدہ اٹھو جنت کا معاملہ ہے اٹھو زبیدہ نہیں ہوں آنکھ کھولا کیوں اٹھایا میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی میں اپنے جنت میں گھوم کونسی جنت میں گھوم رہی تھی آج میں نے وہ اللہ کی ولی سے کھریدا ایک دینار میں میں نے جنت کھریدا تو حضرت حارن رشید نے سر پہ ہاتھ رکا ہاں میں نے نہیں کھریدا وہ جنت تھی نے کھرید لیا حارن رشید نے کہا کوئی بات نہیں کل آئندہ کل دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے دوسرا دین آیا بولو کونسا دین آیا دوسرا دین آیا حضرت حارن رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لئے جاوے چلو ووکنگ کے لئے جاوے گئے صحیح میں اسی جنہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا حضرت محلول کو وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے ہیں مٹی پر گھوما رہے ہیں حضرت حارن رشید آج تو بہت عدب سے گئے کہا سلام علیکم کہا علیکم السلام کہا کیا کر رہے ہو تو حضرت محلول نے کہا گھر بنا رہا ہو کہا کیا ہوگا کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا تو حارن رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ غل ہو جائے گا کہا اس کی قیمت جا ہے کہا تمہاری پوری بادشاہت جتنی تمہاری بادشاہت ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں جہا جہا تمہاری حکومت ہے سب حکومت مجھے دے دو یہ جنت ملے گی تو حارن رشید کو تو اسی بادشاہت تھوڑی دے 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 حارن رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت ایک دینار تھی بھائی کل yesterday اس کی قیمت ایک دینار آج پوری بادشاہت کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا اس لئے اس کی قیمت ایک دینار تھی اب تو جنت دیکھ کے آئے اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا تو جب بغیر دیکھے تم آتے بغیر دیکھے آتے تو ایک دینار اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گیا پوری بادشاہت دینی ہوگی یہ کہہ کر حضرت بحلول چلے گئے حارن رشید واپس آ گئے لیکن میرے دوستوں علماء کلام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس آمنے آیا جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا میرے پیاروں ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے کاش میرے پیاروں میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پر گناہ کرو ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے تھا میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دھنہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے ہمارے بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے میرے دوستو اللہ کے باس سے جہنم سے ڈرو اب یہ وہ زمان آ گیا ہے میرے پیاروں وہ زمان آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں اللہ میری بیری کو لے لے ڈال دے جہنم میں اللہ میرے بھائی کو لے لے میرا بھائی ہمیں بھائی بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے لیکن میرے کو چھوڑ دے اللہ میری اولاد لے لے میری بیوی لے میرا بھائی لے لے اللہ میرا پورا کھاندان لے لے مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے اللہ اس کا دعا بہت ختم نہ کہ اللہ اس کی آگ بہت ختم نہ کہ اللہ بچا لے اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں یہ جہانم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا